لیکن سچ تو بولنا چاہتے ہیں ساتھیوں وہاں کے مکہ منتری خود ہی ایک سمسیا ہے منیپور میں گورمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے فیر ہونے کے علاوہ لیکن گورمنٹ وہی سب کچھ کر رہی ہے جو فیر ٹو آل نہیں ہے اور یہ ایک پیٹرن ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں وہ پیٹرن آپ دیکھئے کشمیریوں کو باقی ہندوستان سے الگ سمجھا وہ پیٹرن آپ دیکھ لیجئے منیپور میں جو ہو رہا ہے کیا ککی اور میتی الگ ہیں وہ سارے تو منیپوری ہیں پھر کیا ہو گیا اچانک مل کے رہتے آئے ہیں یہاں بہت لوگوں نے کہا پھر کیا ہو گیا اچانک اچانک کچھ نہیں ہوا ہے ساتھیوں یہ کھیل ہے ان لوگوں کا کھیل ہے ان لوگوں کا کہہ رہے ہیں بیرین سنگھ سے کہا ابھی ہمیں مناخشی نے کہا کہ پولیس نے کہا ہے کسی کی برائی نہیں کرنا کسی کو اٹیک نہیں کرنا ہم کسی کو اٹیک نہیں کرنا چاہتے لیکن سچ تو بولنا چاہتے ہیں ساتھیوں اور سچ یہ ہے کہ وہاں کے مکھے منتری مجھے ابھی بولا کہ نام مت لینا تو میں یہی کہوں گی وہاں کے مکھے منتری خود ہی ایک سمسیہ ہے منیپور میں نام نہیں لیا میں نے کہتے ہیں نا سسر کا نام لینا نہیں چاہیے پر وہ تو میرا سسر بھی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہاں پر یہ مار کاٹ کیوں ہو رہی ہے کیوں کہ وہاں کی سرکار اس کو روکنا نہیں چاہتی بہت سمپل سی بات ہے عام بچہ بھی سمجھ سکتا ہے ہم لوگ تو سمجھ ہی رہے مگر ہاں گودی میڈیا نہیں سمجھ رہے سرکار کے کارندے نہیں سمجھ رہے آپ جانتے ہیں بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد سارے ہندوستان میں جب دنگا فساد ہوا تھا پوگون کہوں گی میں اس کو کیا کہا تھا جوتی باسو نے بنگال میں نہیں ہوا تھا کیا بولا انہوں نے انہوں نے کہا سرکار نہ چاہے تو دنگا نہ ہو کہنے کا مطلب کیا ہے وہاں منیپور کی سرکار اور یہاں دلی پہ بیٹھے ہماری کینری سرکار کے نمائندے پھر نام نہیں لوں گی مناکشی یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں چھپی توڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو رونا آ جاتا ہے اور اتنے بڑے کانڈ ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی جو بیٹھے تھے پہلوان چھوٹی سی چیز کے لیے لڑ رہے تھے کہ ان کے ساتھ یون اتپیڑن نہ ہو گھسی کر لے گا ہے ان پہلوانوں کو اور آج تک اس کو بچا رہے ہیں جس نے نام نہیں لوں گی اس کا بھی اس کو آج تک بچا رہے ہیں آج آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے منیپور کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے ہم مانتے ہیں کرسٹینز پر اٹیک ہے ہم مانتے ہیں آدیواسیوں کے اوپر ان کی زمین جن جنگن زمین کو لے کر اٹیک ہے لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس سرکار کو مزہ آتا ہے اپنا چھوٹے چھوٹی پولٹکس کے لیے یہ پولٹیکل ایکسپیڈینسی ہے ان کے لیے اس کے لیے وہ اس طرح لوگوں میں آگ لگاتے ہیں منیپور آج جل رہا ہے ککی اور میتے ہی میں لڑائی لگوا رہے ہیں یہ ان کی نیتی ہے یہ ان کی ریت ہے اور اس ریت کو ہمیں توڑنا ہے ساتھیوں یہ ریت ہم توڑیں گے تب ہی ہم ان کی اس جنگ سے ہم جنگ لڑیں گے تب ہی ہم جیت پائیں گے ساتھیوں نام نہیں لینا اس کا سولیوشن نہیں ہے پولیس ہمیں ڈڑا رہی ہے مناغشی کو ڈڑانے آئی کہ تم کو پونے ایک بجے ختم کرنا ہوگا تاکہ ایک بجے یہ جگہ خالی ہو جائے کیا مطلب ہے کہنے کا یہ ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی اب تک آج تک یہ آج تک ڈیموکرسی ہے کل اگر یہ ڈیموکرسی نام کے واسطے بھی نہیں رہی آج میرا مطلب نام کے واسطے تو ڈیموکرسی ہے وہاں بائیڈن کے سامنے تو کہہ دیا نا کہ ہاں ہم سب سے بڑی ڈیموکرسی ہیں یہاں پر جلنے دے رہے ہیں کیا ڈیموکرسی میں ایک دوسرے کو جلنے دینا یہ سرکار کا کام ہوتا ہے یا سرکار ارے وہاں میں گجرات کا نام نہیں لینا چاہیے لیکن گجرات میں گجرات میں جس طرح انہوں نے حرکت کی تھی جو پوگرن کیا تھا جو نرسنگھار کیا تھا وہ نرسنگھار بھی تین دن میں بند کروا دیا تھا کیسے کیونکہ سرکار نے نہیں چاہا کہ اس کے بعد کچھ ہو تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیوں چل رہا ہے بات صاف ہے ساتھیوں اور اس چیز سے لڑنے کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا جنگ نہیں چاہیے ہمیں جیسے ساہر لدیانوی کہتے تھے میں ان کے اشار بھول گئی ہوں ہمیں جنگ نہیں چاہیے لیکن امن کے لیے اگر ہمیں جنگ بھی کرنا پڑے تو ہم کریں گے اور ہاں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی لڑائی میں ساتھ ہیں کیونکہ یہ اپنے دیش کو بچانے کی لڑائی ہے اپنے دیش میں دیموکرسی اور سیکلرزم کو بچانے کی لڑائی ہے ساتھیوں اس لڑائی میں ہم سب ایک ہیں تو سننے وہ سرکار میں جو بیٹے ہیں کہ آواز دو جی ہاں کوکی اور میتے ہی الگ نہیں ہیں سب ایک ہیں ہم اور وہ سب ایک ہیں اور ایک رہنے کی لڑائی لڑتے رہیں گے ساتھیوں جائے ہند